اپنی غزل کا شیر ہے اس کے بعد اپنے گیت کے دو بند انہوں نے پیش کیے یقیناً تاثر اچھا تھا لیکن ہماری فیرز جو بڑی باوقار ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ واقعی ہم اگر اقتصاد سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا ہمارا اپنا خسارہ ہوگا اس لئے منتقب شاعری کم پڑھی جائے لیکن ایسی پڑھ دی جائے جو یادگار بن جائے کہ شہبات کے مشاعرے میں فلان شاہد نے یہ شیر پڑھا تھا جو اگلے مشاعرے تک یاد رکھا جائے یہ کمال ہونا چاہیے جناب عالم سلطان پونی نے بہت اچھے انداز میں ہمارے مشاعرے کے وقعر کو بڑھایا آئیے دوستو میں اپنے وطن میں آیا ہوں ہر دوئی زنہ میرا وطن ہے گوپا مو میرا آبائی وطن ہے تو اس لئے سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے میں پیدا یہی ہوا یہی میری پرورش ہوں تو یہ شہبات اسی کی تحصیل ہے آج تحصیل ہیڈکورٹر پر اس مشاعرے میں شریف ہوں تو مجھے بھی بڑا اچھا سا لگ رہا ہے اپنے وطن میں آنے کے بعد اپنائیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے ایک شیر پتہ نہیں کہ شاعر نے کس جمعیل میں یہ کہہ لیا کہ وہ پھول سر چوا جو چمن سے نکل گیا وہ پھول سر چوا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا کس بنیاد پر یہ شیر کہا گیا مجھے نہیں معلوم لیکن میں شیر سے اتفاق نہیں کرتا اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر اپنے وطن میں کسی کو عزت دے دی گئی اپنے وطن میں کسی کو محبت دے دی گئی تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ محبت حاصل نہ کر لے ہمارا ایک نوجوان شائر جن کا تعلق پیہانی قصبے سے ہے انہوں نے جب شائری شروع کی تو اپنا آئیڈیل انہوں نے منوردانہ جیسی شخصیت کو بنایا انہوں نے اپنا آئیڈیل ڈاکٹر رہا تیندوری جیسی شخصیت کو بنایا اس کے نظر میں وہ آسمان تھا جہاں یہ ستارے چمک رہے تھے اور اس ستاروں کو دیکھ کر اس نے شائری کا شوق پیدا ہوا اس میں اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ پیہانی سے نکل کر وہ ہندوستان کے ہی مختلف علاقوں میں نہیں کل کرتا سنے کے دلی تک کے مشاروں میں نہیں بلکہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس نوجوان کو کہ وہ اتنی کمیمری میں ستائیس اکتوبر کو ہونے والے عالمی مشارے میں کوئت میں آپ کی نمائنگی کرنے جا رہا ہے میں بڑی محبت سے جناب سلمان زفر دعاوں کے ساتھ آواز لیتا ہوں جو مائی پر تشریف نہائیں اور اپنی شائری سے اپنی شخصیوں سے آپ کا تعلق بزا کے خود کروائیں جناب سلمان زفر مائی ان کا مومنٹو بھی نکل لیے شکریہ اسلام علیکم بہت چمکدار چہرے ہمارے سامنے جلوہ افریز ہیں یاور علی خان صاحب کی محنتیں جگمگا رہی ہیں میں بینہ کسی تنہید کے ایک مطلع پڑھتا ہوں سر آپ بھی توجہ چاہتا ہوں یہ قومی ایک جہتی کا مشاعرہ اور سلمان زفر کا یہ مطلع ملائزہ کیجئے گا عرض کیا ہے کہ سختی تھوڑی لازم ہے بہت شکریہ جی آپ ملائزہ کریں کچھ اچھا کام ہو تو تعلیاں بجا دیا کیجئے آپ جی ملائزہ کریں ایک بار رضور رضور تعلیاں بجا دیجئے اجازت دے دیجئے دو بار جی میں پڑھتا ہوں عرض کیا کہ سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب کتھر ہونا ٹھیک نہیں سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب کتھر ہونا ٹھیک نہیں اور چار مسلم سے اور ملاحظہ کریں ہمارے تمام سوشل میڈیا کے ساتھی یہاں موجود ہیں میں ان سب کی شرکت چاہتا ہوں تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں میں پڑھتا ہوں اور اس کا کہہ زندہ رہ کے تمہیں خاموش نہیں ہو سکتا زندہ رہ کے تمہیں خاموش نہیں ہو سکتا یعنی احسان فراموش نہیں ہو سکتا زندہ رہ کے تمہیں خاموش نہیں ہو سکتا یعنی احسان فراموش نہیں ہو سکتا اور یہ الگ بات کہ ایک بار ہرا دے وہ مگر پھر بھی کچھوا کبھی خربوش نہیں ہو سکتا یہ الگ بات کہ ایک بار ہرا دے وہ مگر بہت بہت شکریہ یہ الگ بات کہ ایک بار ہرا دے وہ مگر پھر بھی کچھوہ کبھی خرگوش نہیں ہو سکتا اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں اس میں ملاحظہ کیجئے گا میں نے کسی جھوٹ بولنے والے کو مخاطب کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اندوستان میں سب سے زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے ابھی ملاحظہ کیجئے گا اگر سمجھ گئے ہو تو تعلیہ بجا دیجئے ایک بار جی بہت بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں ارض کیا ہے کہ خضا کے دور میں خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بلتا ہے بہت کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو ملاحظہ کریں کہ روز بڑھتی ہوئی رفتار پہ شک ہوتا ہے روز بڑھتی ہوئی رفتار پہ شک ہوتا ہے آپ کی ہم کو نئی کار پہ شک ہوتا ہے روز بڑھتی ہوئی رفتار پہ شک ہوتا ہے آپ کی ہم کو نئی کار پہ شک ہوتا ہے اور صرف دو چار مہینوں میں یہ دولت شہرت محترم آپ کے کردار پہ شک ہوتا ہے محترم آپ کے کردار پہ شک ہوتا ہے اور یہ بھی ملاحظہ کرے کہ زخم جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی زخم جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی محفل میں آکے اور بھی تنہائی بڑھ گئی زخم جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی مزہ لیجئے گا اس شیر کا مزہ لیجئے گا دیکھیں گا امید ہے بڑا سیاسی ماحول ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ زخم جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی محفل میں آتے اور بھی تنہائی بڑھ گئی اور دو چار بار ہم کسی نیتا سے کیا ملے یارو ہمارے کرتے کی لمبائی بڑھ گئی دو چار بار ہم کسی نیتا سے کیا ملے یارو ہمارے کرتے کی لمبائی بڑھ گئی اور ہماری ماں بہنیں تشریف رکھیں ایک احساس حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا ارض کا کہ خدا پاک نے بکشا ہے ان کو صبر کا گہنا خدا پاک نے بکشا ہے ان کو صبر کا گہنا مسیبت بھی کوئی آئے تو ہس کر ٹائی جاتی ہیں خدا پاک نے بکشا ہے ان کو صبر کا گہنا مسیبت بھی کوئی آئے تو ہس کر ٹائی جاتی ہیں درو دیوار سے لپٹی ہوئی بچپن کی یادوں کو نہ جانے کیسے بہنیں چھوڑ کر سسرائی جاتی ہیں نہ جانے کیسے بہنیں چھوڑ کر سسرائی جاتی ہیں اور یہ بھی ملاحظہ کریں ارز کہہ کہ جس کا مقام ہے یہاں بھگوان کی طرح جس کا مقام ہے یہاں بھگوان کی طرح سچائی کو چبا گیا وہ پان کی طرح جس کا مقام ہے یہاں بھگوان کی طرح سچائی کو چبا گیا وہ پان کی طرح اب بھائی تمام کمروں کی صورت لگے مجھے اببو ابی بھی لگتے ہیں دالان کی طرح بھائی تمام کمروں کی صورت لگے مجھے اببو ابی بھی لگتے ہیں دالان کی طرح اببو ابی بھی لگتے ہیں دالان کی طرح ارس کی آئیتی میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے نوجوان دوستوں کے لئے یہ چارمس رہیں بلائزہ کی جگہ کام آئیں گے آپ تمام دوستوں کے عرض کہا کہ میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے جو میرے خون سے لپتے ہیں ان رشتوں نے روکا ہے میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے جو میرے خون سے لپتے ہیں ان رشتوں نے روکا ہے میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا لیکن مجھے ماں باپ کے اترے ہوئے چہروں نے روکا ہے بہت اچھا ہے چلنے کے لیے تیار تھا لیکن مجھے ماں باپ کے اترے ہوئے چہروں نے روکا ہے ارز کیا کہ سرد موسم میں رضائی کی طرح لگتی ہے سرد موسم میں رضائی کی طرح لگتی ہے گنگنی دھوپ دو مائی کی طرح لگتی ہے سرد موسم میں رضائی کی طرح لگتی ہے گنگنی دھوپ تو مائی کی طرح لگتی ہے اور وہ کبھی پیار کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے اس کی عادت میرے بھائی کی طرح لگتی ہے وہ کبھی پیار کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے پس آخری چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں عرض کہا ہے کہ سنتی سرمے کو بارود سمجھ رکھا ہے ملاحظہ کیجئے گا کیا اچھا مصرہ بھی سنتی سرمے کو بارود سمجھ رکھا ہے سنتی سرمے کو بارود سمجھ رکھا ہے تم نے ہم سب کو ہی دعود سمجھ رکھا ہے سنتی سرمے کو بارود سمجھ رکھا ہے تم نے ہم سب کو ہی دعود سمجھ رکھا ہے اور تم خدا بننے کی کوشش میں لگے ہو لیکن یار ہم نے تمہیں نمرود سمجھ رکھا ہے بہت چاہے بہت 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 جوہاں صاحب شائر ہے